نمبر آٹھ وہ یہ ہے بینچ مارک کرنا اپنے آپ کو بینچ مارک کرنا مطلب کوئی ایک مثال کی طرف دیکھنا اسلام میں دین میں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي نَصُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا سورِ احضاب کی جو آیت نمبر اکیس ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم دیکھتے ہیں مومنوں کے طور پر دیکھنا ہے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورادو عنہم وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاسْحَابِ جس پہ میں ہوں مرے صحابہ ہے تو ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں پھر ہم صرف کی طرف دیکھتے ہیں دین کے معاملے میں ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں انبیاء کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سکھایا گیا کہ انسان کو مثال چاہیے انسان کو مثال چاہیے اب آدمی دنیاوی معاملے کے اندر کوئی دیکھے کہ میرے سامنے کوئی مثال دکھ رہی ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اس کے اندر کیا مثال ہے وہ اس مسئلے کی مثال ہے بس وہ دین کی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی شخص اگر پڑھائی کے اندر دیکھ رہا ہے یا کمپنی میں چلا رہا ہے تو کمپنی کے اندر کون سی مثال ہے یہ کمپنی سب سے اوچھی ہے میں اس سے اوچھا جا رہا چاہتا ہوں ان کے اندر کیا خصاص خصوصیت ہے ان کے اندر یہ یہ سسٹم بہت اچھا ہے میں اس سے اچھا سسٹم بنا ہوں گا تو ایک بینچ مارک کرنا اس چیز کو بنا کر کے اس کو پار کرنا یہ ایک بہت اہم ذریعہ بنتا ہے اپنے آپ کو بیسٹ بنانے میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سے کم والوں کی طرف اس میں دیکھتے ہیں کم والوں کی طرف سکھایا گیا ہے کناہات کے لیے جہاں پہ دنیاوی چیزیں ہیں کہ بھئی اللہ نے اس کو اتنا بڑا گھر دیا اور مجھے اتنا گھر دیا اور آدمی مایوس ہو رہا ہے میرے پاس تو کیا ہے اس کے پاس تو دیکھو کتنا بڑا بنگلہ ہے اتنی بڑی گاڑی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز میں دیکھو اپنے سے کم والوں کی طرف تو آدمی شکر کرے گا اللہ کا شکر کرے گا لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے جہاں اچھی چیز سیکھنے کے اعتبار سے ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے ہیں تم کہاں عام انسان تم کہاں نبی کی طرف دیکھوں گے تو نہیں اس میں ہمیں سکھایا گیا نیک چیزیں اچھی چیزیں حاصل کرنے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو صلاحیتوں میں ایمان میں ساری چیزوں میں ہمیں یہ سکھایا گیا تو اسی میں آدمی جب کوئی چیز کر رہا ہے کہ پڑھائی کے اندر کون ہے آپ کی سکول میں فرسٹ آ رہا ہے آپ کو اس سے اوپر جانا ہے بزنس کے اندر آپ جو کام کر رہے ہو اس کے اندر بیسٹ کون ہے کارپینٹر ہو آپ کی کام میں کارپینٹر میں کون سب سے اچھا کارپینٹر ہے اس سے اچھا بننا ہے تو یہاں پہ کیا ہے سب سے آگے بننا ہمیں سکھایا گیا ہمیں یہ سکھایا گیا سب سے آگے یعنی سبقت کرنا سبقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہم سابقون سبقت کرتے ہیں مطلب پیچھے نہیں رہتے ہیں ایمان کے اندر بھی سب سے آگے نماز میں سب سے آگے نیکی میں سب سے آگے یہی صحابہ نے ان کے اندر ریس چلتی تھی نیکیوں کے اندر بن کے کیوں اس کرے لاسٹ نمبر ہمارے مسلمانوں کا کیوں آئے کہ وہ انڈیا کے اندر مثال دے رہا ہوں سچل کمیٹی ریپورٹ کے اندر آیا ہے کہ انڈیا کے جو سب سے بیک ورڈ کمیونٹی ہے جنہیں او بی سی کہا جاتا ہے ادھر بیک ورڈ کاس یا جو بیک ورڈ کمیونٹی ہے ان سے زیادہ بیک ورڈ مسلمان ہیں ان سے زیادہ پیچھے پڑھائی میں مسلمان ہیں ان سے زیادہ پیچھے ایڈوکیشن میں جابز میں پیچھے ہے کیوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے ہمیں سب سے آگے بننے سے کھایا گیا پھر کیا ہے معاملہ